تو آگا ہم ایک بار پھر سے ایک بہت انٹریسٹنگ ویڈیو لے کر تو یہ مووی ہے 2018 کی ہورر تھلر مووی جس کا نام ہے ایٹ می اور اسے ایڈرین کروے نے ڈیریکٹ کیا ہے مووی میں کچھ ایسا سسپنس چھپا ہوا ہے جسے جان کر آپ حیران ہو جائیں گے تو آپ ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھئے گا مووی کی شروعات میں ہم ایک عورت کو دیکھتے ہیں جو کی اپنے بیٹ پر پڑی ہوئی تھی اور اس کا سارا سامان یہاں وہاں بکھرا ہوا تھا پھر اچانک وہ عورت اپنے بیٹ سے اٹھ کر ایک بیگ نکالتے اور خود کو اس بیگ کے اندر بند کر لیتی ہے لیکن کچھ دیر کے بعد میں اس عورت کا دم گھٹتا ہے اور وہ اس بیگ سے باہر آ جاتی ہے پھر وہ عورت اپنی ایک نئے ڈریس پہنتی ہے اور اپنی نئے سینڈل بھی پہن لیتی ہے جس کے بعد میں یہ عورت میک اپ کرتی ہے اور اپنی بلی کے لیے ڈھیر سارا کھانا رکھ دیتی ہے یہ عورت اپنا سارا پرسنل سامان چھپا دیتی ہے اور پھر خود کو چاکو سے مارنے کی کوشش کرتی ہے جس کی وہ تھوڑی پہلے پریکٹس کرتی ہے لیکن وہ خود کو مار نہیں پاتی وہ تھوڑا پاگلو جیسا بھیے کرتی ہے اور ڈھیر ساری دوائیہ کھا لیتی ہے جس میں نیند کے دوائیہ بھی ہوتی ہے اور اسے نگلنے کے لیے وہ کولڈرنگ کا سہارا لیتی ہے اور کولڈرنگ کے ساتھ ساتھ کئی سائی دوائیہ کھا جاتی ہے وہ عورت جوڑ جوڑ سے رونے لگتی ہے اور پھر ایسے ہی بیٹھے بیٹھے رات ہو جاتی ہے ہم اس عورت کے گھر میں آس پاس ٹنگی ہوئے اس کے پورانے فوٹوز کو دیکھتے ہیں جس میں ایک بچہ بھی تھا جس کے بعد میں تھوڑا دن ڈھلتے ہیں دو چور اچانک سے اس کے گھر میں گھوز جاتے ہیں چوری کرنے کے لیے یہ دونوں چور گھر میں گھوزتے ہی اس عورت پر حملہ کرتے ہیں لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ یہ عورت پہلی بے سوت پڑی ہے ان دونوں کو لگتا ہے کہ شاید یہ عورت مر چکی ہے لیکن انہیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ تو زندہ ہے لیکن وہ ہوش میں نہیں ہے اب ان دونوں چوروں میں سے ایک کا نام تھا باب جو کی ایک ینگ آدمی تھا اور دوسرے کا نام تھا فرینک جو کی ایک بڑا آدمی تھا فرینک باب سے کہتا ہے کہ کیوں نہ اس عورت کی نیند میں ہونے کا فائدہ اٹھایا جائے اور اس کا ریپ کیا جائے لیکن باب ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا اور فرینک خود ہی اس کے نشے کی حالت کا فائدہ اٹھاتا ہے اس کا ساتھ میں فیزیکل ایکٹیوٹیز پرفارم کر کے لیکن اسے یہ اچھا نہیں لگتا کیونکہ وہ عورت کچھ بھی ریسپونڈ نہیں کر رہی تھی فرینک تھوڑا اپسٹ ہو جاتا ہے اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس گھر کے آس پاس جیدہ رہائشی علاقہ نہیں ہے اور اس گھر میں اس عورت کے علاوہ کوئی نہیں رہتا فرینک باب سے کہتا ہے کہ وہ بیر لینے کے لیے باہر جا رہا ہے اور وہ اس عورت کے ہوش میں آنے کے بعد میں اس کا ریپ کرے گا اور جاتے جاتے یہ بھی کہتا ہوا جاتا ہے کہ اس عورت کو نین سے جگائے رکھیں فرینک کے جانے کے بعد اب باب اور یہ عورت اکلے اس گھر میں تھے باب اس عورت کے ہاتھ اور پیر دونوں کو باندھ دیتا ہے تاکہ وہ ہلے ڈھولے نہیں اور اسے سوفے پر بیٹھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن بہت زیادہ دوائیہ کھانے کی وجہ سے یہ عورت ہوش میں نہیں تھی پھر تبھی اس عورت کے گھر کے ٹیلی فون پر ایک وائس میسج آتا ہے اور یہی سے باب کو یہ پتا چلتا ہے کہ اس عورت کا نام ٹومی ہے باب ٹومی کے چہرے پر ایک ٹویل ڈال دیتا ہے تاکہ وہ اس کا موہ دیکھ کر ڈسٹریکٹ نہ ہو جائے لیکن کچھ دیر کے بعد میں ٹویل کے پیچھے سے ہی دھیرے دھیرے ہسنے لگتی ہے اور وہ بار بار سوری کہتی جاتی ہے یعنی کہ ٹومی میں بڑا بڑا رہی تھی ٹومی کسی پو کا نام بار بار لے رہی تھی جو کی ایک بچے کا نام تھا باب کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر کا ٹومی کیا کہہ رہی ہے ٹومی فیر سے سونے جاتی ہے لیکن باب اسے سونے نہیں دیتا ٹومی باب کو ایک بچے کے جیسے ٹریٹ کر رہی تھی لیکن باب اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اور ٹومی کے ساتھ میں غلط کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن تب ہی ٹومی باب کے اوپر الٹی کر دیتی ہے جس سے کی باب کو بہت زیادہ گصہ آ جاتا ہے اور ٹومی بس باب کو دیکھ کر ہسے جا رہی تھی ٹومی پھر سے سوفے پر سونے کی کوشش کرتی ہے لیکن باب اسے اناپ شناپ گالیاں دیکھ کر جگہ رکھتا ہے پھر باب ٹومی کے ساتھ میں الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے لیکن ٹومی باب سے پریشان ہو کر اس کے پرائیٹ پارٹ پر کاٹ لیتی ہے ٹومی باب سے دور بھاگتی ہے اور پاس میں پڑی ہوئی دوائیوں کو کھا لیتی ہے باب ٹومی کو رکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن تب تک ٹومی وہ دوائیے کھا چکی تھی جس کے بعد میں ٹومی کو پھر سے نشہ ہونے لگتا ہے اور باب ٹومی کو جگہ رکھنے کے لیے باتروم میں لے جا کر اسے پانی سے نلہ دیتا ہے پھر باب سے بچنے کی کوشش میں ٹومی جوڑ جوڑ سے چلاتی ہے لیکن آس پاس اس کی آواز سننے والا کوئی نہیں تھا اب ٹومی جوڑ جوڑ سے چلائے جا رہی تھی جس سے کی باب کو اور گصہ آ جاتا ہے اور وہ اپنا بیلٹ نکالتا ہے اور ٹومی کے گلے میں باندھ کر اسے کسی پالتو جانور جیسا گھسیٹتا ہوا لے جاتا ہے باب ٹومی کو اس کی بلی کا کھانے کھانے پر مجبور کرتا ہے پھر باب ٹومی کو ڈائننگ ٹیبل کے اوپر چلا کر اس کے ساتھ جانوروں جیسا برتاؤ کرتا ہے پھر باب ٹومی کے کپڑوں کو اٹھا کر ایک چاکو لیتا ہے اور اس کا شریر پر چھوٹے چھوٹے کٹ مارتا چلا جاتا ہے اور پھر وہ بیچاری ٹومی کے اوپر پیشاپ کر دیتا ہے ٹومی جیسے تیسے باب سے بھاگتی ہے اور وہ جوڑ سے باب کے ٹانگوں کے بیچ میں مار دیتی ہے باب کا گصہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور وہ ٹومی کو اتنا پیٹتا ہے کہ ٹومی کے شریر میں اب حلچل نہیں ہو رہی تھی جس سے کہ باب بہت ڈر جاتا ہے کیونکہ اس سے یہ لگتا ہے کہ شاید ٹومی مر چکی ہے ٹومی باب کے ٹورچر سے زکمی ضرور تھی لیکن وہ مری نہیں تھی ٹومی باب کو بہت زیادہ گصہ دلاتی ہے تاکہ باب اسے اور زیادہ ہرٹ کر اور اسے موت کا نجدیک پہنچا دے پھر باب کو بہت زیادہ گصہ آتا ہے اور وہ گصہ میں ٹومی کا ریپ کر دیتا ہے لیکن وہ اسے مارتا نہیں ہے جیسا کہ ٹومی چاہتی تھی کہ وہ اسے جان سے مارے باب کو بس یہی لگ رہا تھا کہ ٹومی بس نشے میں ہے اور پھر باب کو ٹومی کا لکھا ہوا سوسائیڈ لیٹر مل جاتا ہے جو کہ اس نے چھپا کر رکھا ہوا تھا باب ٹومی کا وہ سوسائیڈ لیٹر پڑھنے لگتا ہے جس سے کہ اسے یہ پتہ لگتا ہے کہ ٹومی مرنا کیوں چاہتی تھی وہ ٹومی کے سامنے ہی اس کا سوسائیڈ لیٹر پڑھتا ہے جو اس نے نشے کی حالت میں لکھا تھا اور بس اس نے اس میں الٹی سیدھی باتیں ہی لکھی تھی اسے ایسا نہیں کرنے دیتا اور وہ اس سے وہ سوسائیڈ لیٹر چھنا لیتا ہے باب یہ دیکھتا ہے کہ یہ سوسائیڈ لیٹر بہت زیادہ بکواس لکھا ہوا تھا جس سے کہ باب ٹومی کو دوسرا سوسائیڈ لیٹر لکھنے کو کہتا ہے لیکن وہ ایسا نہیں کرتی پھر باب خود ہی ٹومی کا سوسائیڈ لیٹر لکھنے لگتا ہے جس میں وہ بس ایک بچے کے بارے میں ہی بار بار لکھ رہا تھا ٹومی اس بچے کے بارے میں اُلٹا سیدھا لکھا ہوا دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے اور وہ خود ہی اپنا سوسائیڈ لیٹر لکھنے لگتی ہے جس کے بعد وہ باب کو اپنی سوسائیڈ کرنے کا کاران بتاتی ہے وہ باب سے کہتی ہے کہ جس دن اس کی شادی ہونے والی تھی وہ چرچ میں کھڑی ہوئی تھی اپنے فیانسے اور اپنی فیملی کا انتجار کرتے ہوئے لیکن وہاں پر ٹومی کو یہ پتا چلتا ہے کہ آتے سمائے اس کی فیملی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور کار میں اس کا فیانسے اس کے ماں باپ اور اس کا بھائی سب ہی مارے گئے اور اسی دن کے بعد سے ٹومی بہت زیادہ ڈپریشن میں رہتی تھی اور وہ اسی لئے اپنی زندگی کو ختم کرنا چاہتی تھی لیکن باب کو یہ کہانی بلکل جھوٹ لگتی ہے کیونکہ اس نے لیٹر میں کسی بچے کا ذکر نہیں کیا تھا اور ٹومی کے گھر میں اس کے پتی اور اس کے بچے دونوں کے فوٹو ملتے ہیں جبکہ ٹومی کی سٹوری میں تو اس کی شادی ہی نہیں ہوئی تھی پھر ٹومی باب سے اس کے کہانی پوچھتی ہے لیکن باب اپنی کہانی سنانے سے پہلے ٹومی کے قریب آتا ہے اور وہ اس کا پھر سے ریپ کرنے لگتا ہے ٹومی باب کو بہت زیادہ پریشان کرنے لگتی ہے کہ تاکہ وہ اسے جان سے مار ڈالے وہ باب سے خود کو جان سے مارنے کیلئے کہتی ہے لیکن وہ ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا جس کے بعد میں باب خود ایموشنل ہو جاتا ہے اور وہ ٹومی کو اپنی سٹوری بتاتا ہے کہ کس طرح سے اس کی ماں نے خود کو مار دیا وہ یہ بتاتا ہے کہ اس کی ماں جو تھی وہ پروسٹیٹوٹ ورک کرتی تھی اور جب باب کی فیملی کو یہ پتا چلا کہ اس کی ماں ایسا کام کرتی ہے تو شرم کے مارے اس کی ماں نے خود کو فانسی لگا لی اور خود کی جان لے لی جس کے بعد میں باب بے سہارہ ہو گیا اور وہ اچوری چکاری کرنے لگا اب باب اور ٹومی دونوں ایک دوسرے کے ایموشن کو سمجھنے لگتے ہیں کہ تب ہی ماں پر فرنک آ جاتا ہے اپنی بیر لے کر فرنک باب کو ٹومی کو پکڑنے کو کہتا ہے لیکن باب فرنک کو ایسا کرنے سے رکتا ہے اور وہ اس سے یہ کہتا ہے کہ ٹومی کو جانے دیں لیکن فرنک نہیں مانتا اور وہ ٹومی کو باندھ کر اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کرتا ہے ٹومی اب پوری طرح سے ہوش میں آ چکی تھی اور فرنک اب اس کا ریپ کرنے والا تھا جس سے کی باب کو ٹومی کے اوپر ترس آ جاتا ہے اور وہ دھیرے سے ٹومی کے ہاتھ میں ایک چاکو پکڑا دیتا ہے فرنک ٹومی کے ساتھ میں بہت زیادہ برا ویوار کر رہا تھا جس سے پریشان ہو کر ٹومی وہ چاکو لیتی ہے اور اسے فرنک کے سینے میں گھوسا دیتی ہے اور فرنک وہی پر پڑے پڑے مر جاتا ہے جس کے بعد میں ٹومی باب کے پاس آتی ہے اور وہ باب کو نہیں مانتی کیونکہ وہ اس کے ایموشن کو سمجھنے لگا تھا لیکن باب خود ٹومی کے ہاتھ میں چاکو پکڑا دیتا ہے اور اسے اپنے ہی پیڑ میں گھوسا لیتا ہے جس کے بعد میں مووی میں یہ سین دکھایا جاتا ہے کہ باب ٹومی کی گود میں ہے اور ٹومی اسے ایک بچے کی طرح اپنا دودھ پلا رہی ہے اور دونوں دوپتے ہوئے سورج کو دیکھ رہے ہیں جس کے بعد میں یہ مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستو یہ مووی ایک لیڈی کے اوپر ہے جو اپنی زندگی سے بہت زیادہ پریشان تھی اور وہ سوسائٹ کرنا چاہتی تھی لیکن اسی دن دو چور اس کے گھر میں گھوس جاتے ہیں اور وہ یہ پاتے ہیں کہ ٹومی نشے میں ہے وہ ٹومی کے نشے میں ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس سے ٹورچر کرتے ہیں اس کا کئی بار ریپ کیا جاتا ہے لیکن اینڈ میں وہ دونوں کو مار ڈالتی ہے اب یہاں بات یہ آتی ہے کہ آخر کار ٹومی سوسائٹ کیوں کرنا چاہتی تھی تو ویسے تو اس مووی میں یہ کلیر نہیں کیا گیا ہے کہ آخر کار ٹومی کے سوسائٹ کرنے کا کارن کیا تھا لیکن مووی میں کئی سارے ہنٹ ایسے ملیں گے جس سے پتہ لگایا جا سکتا ہے ٹومی کے دوارہ بوب کو بتائی گئی کہانی سچ میں گرد تھی ٹومی کا ایک بچہ تھا پو اور وہ ایک ایکسیڈنٹ میں مارا گیا تھا جس کے بعد میں ٹومی کا پتی اسے اکیلا ہی چھوڑ کر چلا گیا اور ٹومی اب ڈپریشن میں رہا کرتی تھی وہ اتنی زیادہ ٹوٹ چکی تھی کہ وہ خود کو مارنا چاہتی تھی اور وہ ایسا کرنے کے لیے کئی اپناتی ہے لیکن اس کی اتنی ہمت نہیں ہو پاتی کہ وہ خود کو مار پائے مووی کے اینڈ میں ایک سین آتا ہے جس میں ٹومی بوب کو اپنا دودھ پلا رہی تھی جو یہ شو کرتا ہے کہ ٹومی کے بچے والی وہ سٹوری سچ ہو سکتی ہے تو گائز آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اور اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک شیئر و سبسکرائب ضرور کریں اور اب ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں